اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو سوشل میڈیا پر علی حیدر آبادی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے علی حیدر آبادی جو کہ پاکستان کے مشہور مروف ٹک ٹاکر ہیں اور ان کے ملینز میں فالوورز تھے آپ کہا جا رہا ہے کہ علی حیدر آبادی کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے جسے لے کر علی حیدر آبادی اور گرولے بہت زیادہ پریشان ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جس میں علی حیدر آبادی اور اس کی وائف جو ہے وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ علی حیدر آبادی اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ایک چیز حقیقت ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی محنت ضائع ہوتی ہے تو واقعی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا سٹار دیکھتا ہے کہ اس کی رینکنگ ڈاؤن ہو رہی ہے تو وہ اس طرح کھرکات کرتا ہے اور وہ پھر دوبارہ اپنے آپ کو سوشل کرنے کے لیے اس طرح کے ویڈیوز بھی بناتا ہے اور اس طرح کے ویڈیوز بھی کرتا ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جا سکے اور ایک مرتبہ پھر وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ پہ آ جائیں لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور اگر علی حضر آبادی کا ٹکٹر اکاؤنٹ واقعی ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو بہت ہی سیڈ نیوز ہے کیونکہ علی حضر آبادی نے اپنا یہ مقام حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر انتک محنت کی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پہ تھا آج وہ اس کی پہچان جو ہے وہ اس طرح نہیں رہی جس طرح ایک اکاؤنٹ پر ہوتی ہے ایک چیز حقیقت ہے کہ سٹرگل کے بعد جب یہ بندہ اس ہاتھ تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہو جائے تو پھر سوس ہوتا ہے علی حضر آبادی کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر بے انتہا محنت کی تھی اب اس ویڈیو کے بعد اب علی حضر آبادی بہت زیادہ پریشان آ رہے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی رینکنگ برانے کے لیے ٹینڈنگ میں آنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی جن لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا